اسلام علیکم ملکم ٹو مانوکا کچن جی آج میں جو ریسیپی لائی ہوں وہ ہے مزیدار کرسپی پکوڑے جو کہ ہمارے کسی یوزر نیم سے ریکویسٹ کی تھی ان کی ریکویسٹ پہ ہم بنا رہے ہیں تو اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے یہاں ہم نے ایک کپ لیا ہے بیسل ایک کٹوری ہم نے یہاں پر پالک کی لیے لی ہے دو عدد میں نے آلو کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر اس شیب میں چاپ کر کے اور یہاں پر دو عدد میں نے پیاس کاٹ کے رکھے ہوئے اس میں پیاس زیادہ جائیں گے کیونکہ ہم کرسپی پکوڑے بنا رہے ہیں اس لئے اس میں پیاس کا استعمال زیادہ ہوگا پانی چاہیے گا ہمیں بیسل گھولنے کے لیے آئل فائی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون زیرا ایک ٹیبل سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون کٹی لائل میچ ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے یہاں پر جوائن اور ہاف ٹی سپون ہم نے یہاں پر نمک لیا ہے آپ نمک اور مرش کے مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہم کس طریقے سے اس کو کریں گے اور ایک چیز بتاتی چلو اگر آپ نرم پکوڑے بنانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ میٹھے سوڑے کا یوز کریں گے ہم کرسپی پکوڑے بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے میٹھے سوڑے کا استعمال نہیں کیا ہے یہ چیز میں نے آپ کو کلیر کر دی ہے تو اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف ایک ہم نے باول لے لیا ہے اس میں ہم اپنا بیسن ڈالیں گے اگر آپ کو زیادہ پکوڑے بنانے تو آپ ان مسالوں کی تعداد کو بڑھا لیں گے اچھا یہ ہم نے اس میں پالک شامل کر دینی ہے یہ ہم نے بیش میں آلو شامل کر دیا ہے پیاز جو ہے ابھی ہم ہاف مکس کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے اور شامل بابنے کریں گے یہ ہم نے زیرہ ڈال دیا دھنیا ڈال دیا اجوائن ڈال دی اس سے یہ کہ پکوڑے رہازنے میں آسانی کرتے ہیں یہ کو ٹیمیج ڈال دی نامل ڈال دیا اب ہم اسے اچھے سے ہاتھ کی مدد سے مکس کریں گے پانی ڈالیں گے ایک ساتھ سارا پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اسے مکس کریں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے بیسن کی مقدار جو ہے کم ہے پیاز اور آلو اور پالک کے مقدار زیادہ ہے اگر آپ کو نرم پکوڑے بنانے تو ہم بیسن زیادہ استعمال کریں گے اور اگر آپ نے کرسپی بنانے تو ہم بیسن کم استعمال کریں گے کیونکہ ہم کرسپی پکوڑے بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے بیسن کم ڈالا ہے اب اس کو مزید پتلا نہیں کریں گے اسے ہم نے مکس کر لیا ہے اچھے سے بلکل پیاز اور ہر مسالے کی تعداد اس میں صحیح ہے مزید پیاز ہم نہیں ڈالیں گے بیسن کے ساپ سے بلکل ٹھیک ہے نمت میں چاپ چک سکتے ہیں اس وقت آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہمارا بیسن گھول گیا ہے اب اسے ہم پانچ منٹ کے لئے چھوڑیں گے اور اتنے میں ہم آئل گرم کرتے ہیں کڑائی میں ہم نے آئل ڈال کے آدھی کڑائی جو ہے وہ گرم کر لیے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے بیسن ہمارا گھول چکا تھا آپ اس میں چائے تو ہری مرچے میں شامل کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کٹی مرچے جتنی ہم نے ڈالی ہے کافی چٹ پٹے بنیں گے انشاءاللہ تو آپ کے اوپر ہے اچھا ایک چیز اور بات آتی چلوں گے اس کو ہم چمش کی مدد سے نہیں ڈالیں گے چمش کی مدد سے پکوڑیں ہمارے گول شکل کے بنیں گے ہم نے اس کو کرسپی بنانا ہے اس لئے ایک ہاتھ میں ہم یہ بردن پکڑیں گے آج ہم نے نورمل کیوی ہے کیونکہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہوگا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس طریقے سے ہاتھ میں لینے ہے یہ اور اس کو ہم نے اس طریقے سے ڈالتے جانا ہے ہاتھ کی مدد سے بہت احتیاط کے ساتھ کہ آپ کا ہاتھ ٹچ نہ ہو آئل کے ساتھ ایسے اور دوسرا پکوڑوں کو ہم نے فورا نہیں پلٹنا ہے ایک سائٹ سے پک جائیں گے تو ہم نے پلٹنا ہے یہ بات یاد رکھے گا بس یہ کافی ہے ایک چکر کے لئے ابھی ہم اسے پکنے دیں گے نورمل آنش رکھی بھی ہیں نہ بہت زیادہ ہلکی نہ بہت زیادہ تیز ابھی ایک سائٹ سے پکیں گے دو سے تین منٹ کے بعد میں آپ کو اس کو پلٹتے ہوئے دکھاتے ہیں دو سے تین منٹ کا ٹائم لگا ہے اب ہم ان کو پلٹیں گے ایک سائٹ سے یہ پک چکے ہیں اب ہم اسے آرام سے پلٹیں گے تو یہ ٹوٹیں گے نہیں کیونکہ ہمارے اس میں کرسٹی کی وجہ سے بیسن کام ہے تو اس لئے یہ کھولیں گے نہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم اسے ہر طرف سے پکائیں گے جب یہ گولڈن ہو جائیں گے تو پھر ہم اسے ڈش میں نکالیں گے پلٹ دیا ہے ہم نے اس کو اب دوسرے چکر ہم زیادہ پکوڑے ڈالیں گے تاکہ زیادہ فرائی ہو کے نکلیں تو یہ فرائی ہوتے ہیں ہیار ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پکوڑے دوسری سائٹ سے بھی پک چکے ہیں اس سے زیادہ ہم اسے نہیں پکائیں گے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر کے اور باقی کے پکوڑے تل کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہمارے گرمہ گرم کرسپی پکوڑے تیار ہیں اگر آپ کی بھی کوئی ریکویسٹ ہے تو آپ بتائیے ہم انشاءاللہ تعالی ضرور پوری کریں گے پکوڑے بنائیں کھائیں اور بتائیں آپ کو کیسے لگے ہیں اور بہت جلد رمضان آنے والے اس میں یہ کرسپی پکوڑے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے جن پکوڑوں میں آئل میں پکوڑے ہم نے بنائے تھے وہ آئل جو ہے ہمارا ضائع نہیں جائے گا اسے ہم نیکس چھان کے کسی بھی کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی نالج میں لانے کے لیے میں بات بتا رہی ہوں کہ ایسا مجھ سمجھے گا کہ آپ کا وہ آئل ضائع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ